دوستو کسی نے کیا خوب کہا تھا winner never quits and quitter never win جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا اور ہار ماننے والا کبھی جیتتا نہیں ہے جب بھی آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں پھر چاہے وہ دولت ہو شہرت ہو یا محبت ہو آپ تب تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اندر اس چیز کی جستجو کرنے کی عادت کو پیدا نہیں کر لیتے تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی بائیوگرافیس اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے جس بھی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا اس کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشش کی اپنا تن مند دھن اس مقصد کے لیے لگا دیا یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے پنوں میں ان لوگوں کا نام سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جبکہ اس کے بارکس وہ لوگ جنہوں نے کسی چیز کو پانے کا ارادہ تو کیا لیکن راستے کی مشکلات دیکھ کر اپنے مقصد کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ایڈیسن نے جب بیٹری بنانے پر کام شروع کیا تو اس دوران اسے پچاس ہزار مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے ہار نہ مانی اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیٹری کے ذریعے جتنے بھی کام لیتے ہیں ان سب کا سہرہ ایڈیسن کے سر جاتا ہے کولونل سینڈرز جو کی افسی کا مالک ہے اسے اپنی ترقیب فروغ کرتے ہوئے ایک ہزار آٹھ مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس شخص نے بھی ہار نہ مانی یہی وجہ ہے کہ آج کی افسی کی شاکے دنیا کے بیشتر ممالک میں ہیں دنیا کا عظیم سائنسدان آئنسٹائن سولہ برس کی عمر میں سکول میں داخلہ لینے میں ناکام رہا لیکن آئنسٹائن نے ہار نہ مانی بلکہ خود کو منوایا آج فیزکس پڑھنے والے سٹوڈنٹس کو کسی اور سائنسدان کا نام یاد ہو یا نہ ہو آئنسٹائن کا نام ضرور یاد ہوگا چین کے مشہور فلسفی اور ماہیر تعلیم زنزی کا کہنا ہے کہ اگر ایک باہمت جنگی گھوڑا ایک بار چھلانگ لگائے تو وہ دس قدم سے زیادہ کا فاصلہ تیر نہیں کر سکتا لیکن اگر ادنا نسل کا ایک گھوڑا دس دن تک چلتا رہے تو وہ ایک لمبا راستہ تیہ کر لیتا ہے پانی اگر مسلسل ایک پتھر پر گرتا رہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے لہٰذا دوستو اگر آپ بھی اپنی منزل کو پانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں استقامت اور مستقل مزاجی کو ضرور شامل کر لو اور پھر دیکھو کہ کامیابی کیسے تمہارا مقدر بن جاتی ہے